ہمارا احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح ابن مریم کو سلیپ پر چڑھایا گیا سلیپ دی گئی لیکن وہاں ان کی جان نہیں لی گئی جان ان کی نہیں نکلی موت نہیں آئی ان کو وہاں سلیپ پر لیکن موت کے بغیر سلیپ پر ضرور ان کو چڑھایا گیا میں نے کہا بھی یہ بات ڈاکٹر احمد دیداد کا عقیدہ نہیں ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں اگر آپ یہ بات ثابت کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو پروئی نام دیا جائے گا امیر لطیف صاحب نے کل چھے دن کے بعد ایک ویڈیو بنائی ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی عمر نظیر کو میں کہتا ہوں کہ وہ پانچ سو یوروپ نے رشتہ دار کے پاس رکھوا دے وہ جرمنی میں میرے رشتہ دار ہیں وہ کادیانی ہے وہ بھی تو وہ ویڈیو میں نے ابھی ان کو جواب دیا ہے میں اس لیے گہ رہا تھا ان کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا ان کو ویڈیو اپلوٹ بنا کے کی ہے کہ میرے لطیف صاحب وہ پانچ سو یورو تو ہم نے دینا ہے نا اب چھے سو آپ نے دینا ہے ایک رات پر ان کا ساتھی اور آیا ہوا تھا اس نے بتایا ہوس تو وہی ہے براڈ تو سی کی ہے برلین میں وہ بھی جرمنی میں تو اس نے بتایا کہ میرے لطیف صاحب میری براڈ پر یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ اگر میں نے حوالہ نہ دیا تو میں چھے سو یورو دوں گا اگر حوالہ عمر نظیر کو دے دیا گیا تو عمر نظیر ہمیں پانچ سو دے گا تو میں ابھی ان کو کہہ رہا تھا کہ میرے لطیف صاحب آپ نے دینا ہے چھے سو یورو اگر آپ حوالہ نہ دے سکے ہم نے دینا ہے پانچ سو یورو اگر آپ نے حوالہ دے دیا تو اب چھپائیں نہ دیر نہ کریں جلدی کریں حوالہ موہ پہ مارے ہمارے جہاں ڈاکٹر احمد دیداد کا یہ عقیدہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سلیق پر چڑھایا گیا لیکن ان کو موت نہیں وہاں پر آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نہیں دی یہ حوالہ پیش کریں اور پانچ سو ہم سے لے لیں نہیں تو آپ چھے سو کی تیاری کریں چھے سو دینا آپ نے حاصل بات یہ ہے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی میں نے کہی آئے کہ میر لطیف صاحب جو ہے نا وہ ایک عرصہ دراز سے پچھلے چھ سات آٹھ مہینوں سے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے میری ہر بات محبت میں گبارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ ان کے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر ہمارا کر کے مسئلہ ان کو یہ بنا ہوا ہے کہ وہ پچھے جو تین سو روپیہ ہارے ہیں نا وہ ذکر کر کے لوگ ان سے انجائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں تین سو روپیہ تڑھو جتکے لے گئے مسلمان ہیں تین سو اگے جتے ہیں انیس سو چودہ میں چھے مولانا سناول عمرت صلی نے منشی قاسم صلو دیانے میں جیتا تھا تین سو روپیہ دوہزار چوبی میں آپ نے سو سال بعد پھر وہ اپنی روایت برقرار اچھی ہے تین سو یورو یہاں بھی ٹک ٹک پہ بھی آ کے ہار گئے ہیں تو وہ ان کو غصہ ہے پچھلا حوالہ ان کے پاس نہیں ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو بیچ بچاؤ کریں اور ان کو کہیں کہ حوالہ دیں اس کے پانچ سو کا بھی محض آمن ہوں آپ کے چھے سو کا بھی محض آمن ہوں کیا خیال ہے یہ میں نے آپ کو بات کرتے تھے ایک سنیاں ہور رہا گیا ہے ایک سنیاں تھوڑا جا ہور لے جب آپ یہ بات کریں گے نا ان کو یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ میر لطیف صاحب سوچ لے نا وہ اسی غزل کا اشیر ہے کہ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے میں وہ دریاء ہوں کہ جس میں وہ دریاء ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے یہ ان کو بتا دیں کہ میر لطیف صاحب کام ہو نا کوئی نہیں کام خراب ہے اور ان کو کہا تو نیوے 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 نکل جو ان چھے سو یورو دے دیں بھی تو میں زیار سول دے درسے کے دینے مدرسہ بنے آز زیار سول دے پہلے والا تین سو اسی کو دیا ہے تو یہ بھی چیس سو زیار بھائی کا ہے ان کو کہے وہ دے دیں حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے جی کریں بہت ہے ٹھیک مشکل ہے جی آمین نظیر بھائی ڈاکٹر احمد دیدار کون ہے اور ان کیا کیا عقیدہ ہے اور ہمارا ان کے عقیدے سے کیا لینے دینے مجھے اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے میں ان کو یعنی آپ کی بے بسی دیکھیں میں ان کو پیغام دوں اور وہ ان کا پیغام آپ کے پاس لے ہوں کہ آپ نے مجھے ڈاکیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ پھر سے مجھے ڈاکیا بنانے کی کوشش کرتی ہیں بھی آپ کا پانچ سو یورو کا یا چھے سو یورو کا جو بھی مسئلہ ہے مجھے تو اس چکر کا پتہ ہی نہیں ہے اب مجھے پیغام بر نہ بنائے بھائی نہیں آپ کو ایمبیسیڈر سمجھ کے کہہ رہے ہیں ڈاکیا نہیں ایمبیسیڈر دفظوں کی رہا پھر یہ گلوبل بھائی اچھا مرزا صاحب نے میری بات سنے مرزا صاحب نے جو بھائی آپ نے نظیر بھائی آپ نے لنگی تقریر کر لی ہے آپ بیٹھ کے سنے اچھا میں نے سمجھا آپ کی بات ختم ہو گئی ہے ٹھیک ٹھیک کارلنگ کارلنگ میں سمجھا ختم ہو گئی ہے تو جو گلوبل بھائی میں ایسے ڈاکیا میں نے ان کو اطلاع دی تھی کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے آپ ادھر جائیں اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے جو سنن نسائی وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں وغیرہ نہیں کہنا چاہیے تھا ویسے جو حدیث کی کتب ہیں ان کی جو حدیثیں ان کو جا کے ڈیفینڈ کریں تو مجھے اس پیغام کا کیا صلاح ملا وہ ہم نظیر بھائی کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کیا کہا تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار یہ ان کا تیسرا اٹیمپٹ ہے کہ مجھے ڈاکیا بنا رکھی کوشش کر رہے ہیں تو بھائی یہ آپ کے مسئلے ہیں آپ کے چھے سو اور پانچ سو یورو لگے ہوئے ہیں تو آپ شرط جیتی ہے یہ ہار یہ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں آیا نظیر بھائی یہ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر جو دیدار صاحب ہیں احمد دیدار صاحب ان کا اس بات کو ماننے یا نہ ماننے سے عقیدہ رکھنے سے میرا کیا تعلق ہے یا وہ ہے کون جی ڈاکٹر احمد دیدار ان کا نام ہے تا پہ ختم ہوتا ہے نام ان کا دیدار نہیں ہے دیدار وہ انڈیا سے تھے ساؤتھ فریقہ میں انہوں نے زندگی گزاری ڈاکٹر احمد دیدار ان سے انہوں نے سکھا ہے یہ علم یہ جو بین المذاہب مذاکرے ہیں تو ڈاکٹر احمد دیدار عام طور پر کرشنوں سے مناظرے وغیرہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے اصل میں جو ان کی عادت ہے نا آپ کے گروہ کے لوگوں کی بس ایسے کرنا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ وہ بھی ہمارا ہم مقیدہ ہے فلاں بندہ بھی ہمارا ہم مقیدہ ہے بھائی ساری دنیا آپ کے آپ کا ہم مقیدہ ہو جائے جنہوں نے آپ کو مطلب ہے کہ نہیں ماننا یا جنہوں نے آپ کو اپنا نہیں تسلیم کرنا آپ کو الگ کیا ہے کبھی آپ کا ہمارے اگر یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ اجمائی امت میں سے ڈاکٹر احمد دیدار کا یہ عقیدہ ہے تو میں آپ کو پانچ سو یورو دوں گا نا حوالہ لائے نا آپ کے اجمائی امت کی تو شیخ محمد شیخ نہیں گجیوں خیڑ دیاں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ محمد شیخ کہاں تھا اسیمبلی میں آپ کو کافر قرار دینے کے لیے محمد شیخ محمد شیخ ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ جو خود کو مسلمان کہتا ہو اور وہ صرف قرآن کو اپنی شریعت بتاتا ہو ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے کیونکہ مسلمانوں کی شریعت کتاب اور سنت دو چیزوں کا نام ہے لیکن اصل بات یہ ہے آپ کا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے متعلق اسیمبلی میں بیٹھ کر سیشن لگا کر فیصلہ کیا گیا ہے محمد شیخ کے بارے میں بھی کیا جائے اور کوئی ایسے کوئی بدبخت ہوں نہیں نہیں غامتی صاحب غامتی صاحب محمد شیخ کو تو فالو نہیں کرتے ہیں قوم نے تو نہیں بٹھایا غامتی صاحب میں غامتی صاحب میں وہ گڑبر نہیں ہے جو آپ میں اور محمد شیخ میں گڑبر ہے دیکھیں اب آپ اپنے مطلب کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن عقیدہ تو ان کا بھی یہی ہے پرحال ان کو چھوڑیں ان کو چھوڑیں اس کا فائدہ کوری نے چلتی جائے گی بات آگے آپ کے اندر میں نے پہلے کہا اس میں اپنے گھر میں بنایا کریں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں کورس نے بند کریں میری بات آگے یہ جو ہے نا یہ خام کا بھی یہ جو عقیدہ ہے نا کہ فلانی دیدار کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہے دیدار کے جو بھی ہے بات بڑی سیدھی ہے اس میں کسی اور کو شامل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جب کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ فلان کو پھانسی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھانسی پہ وفات پا گیا اگر وہ پھانسی جو ہے وہ اس پہ وفات نہیں پایا یا کہ ہم اس کو کہتے ہیں پانسی نہیں ہوئی بلکل یہی سلسلہ ہے مسلوب ہونے کا ایک شخص کو مسلوب ہونا اس وقت ہم کہیں گے کہ جب وہ سلیب پر فوت ہو جائے اگر وہ سلیب پر چڑھائے گئے اور ان کو اس کی وفات نہیں ہوئی تو اس کو ہم مسلوب تو کہیں گے نہیں کیونکہ وہ مسلوب ہوئے نہیں یہ ہے اصل چیز وہ اس میں کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور بچ گیا ہے وہ یہ کہیں گے نہیں کہ پانی میں نہیں ڈوبا تھا کہ وہ ڈوب رہا تھا نا بچ گیا تو یہ سلسلہ ہے اس لیے ہمیں اس میں کسی ڈاکٹر احمد کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ جو رہا ہے اپنے نہیں کہوں تھے بارا جی میں نے اپنے بات کہتا نہیں اس وقت کیا بات ہوئی ہی ہوگی ان کی آمیر صاحب کی کہ انہوں نے کہا کوئی اور ہے تو بتاؤ انہوں نے کہا دیا ہوگا کہ جی احمد صاحب ہیں یا فلانے صاحب ہیں یہ تو ان کے ساتھ بات ختم ہونے چاہیے اپنے آپ سے ماں فروزہ لگا رہے ہیں میرے ساتھ تو ان کی بات ہوئی نہیں رہی تھی بلال بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ بھی ہو رہی تھی آمیر صاحب میں نے آپ کی گفتر کو سنی اس طرح جیسے آپ کے ساتھ ہو رہی تھی آمیر بھائی مجھے بھی مجھے بھی کچھ کہیں بلال صاحب سے تو میں نے کہا مسلمان کی تعریف بتا دیں وہ بتائیں نہیں رہیں حلیفہ وقت صاحب آئے ہیں ہم پیر اسکانی کی براؤڈ پر ان کو ویلٹم کریں بلال صاحب آپ بتا دیں گے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو مرزا صاحب کو حکم و عدل مانتا ہے وہ مسلمان ہے جو ان کو نہیں مانتا وہ مرزا صاحب کو حکم و عدل نہیں مانتا وہ بڑا کافر ہے تاریخ چوان صاحب میں ان کو مسلمان کی تعریف اچھی ہے مسلمانوں کا کافر ہوں مرزا یہ آپ لوگوں سے بڑے کافر ہیں مرزا صاحب کے یہی کہیں مسلمان میں نے مسلمان کی تعریف پوچھے آپ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں میں کون ہوں مجھے آپ کو پتا ہے آپ کون نہیں میں کہہ رہا ہوں مسلمان کی تعریف یہ ہے مرزا صاحب کے مطابق جو ان کو نہیں مانتا وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نفیقری صاحب کے مطابق کوئی تعریف نہیں ہے نبی گریف صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی تحریف نہیں ہے آپ کے پاس حکم عدد تھے وہ کہتے ہیں جو حدیثوں کو میں سمجھاؤں مرزا صاحب نے کہا ہے میں حکم عدد ہوں جو حدیثوں کو میں سمجھاؤں وہ کوئی نہیں سمجھتا جو قرآن کو میں سمجھتا مرزا صاحب نے آپ کو اپنی تحریف بتا دی ہے جو مرزا صاحب کی تو یہ تحریف ہے اوکے چوہان صاحب ایک منٹ رک جائیے پیر صاحب کے آنے تک یہ خلیفہ وقت صاحب آپ ذرا اور بلال صاحب اور آمیر صاحب جو بھی مناسب سمجھے میرے دوست کے لیے مسلمان کی تعریف کر دیں یہ بات تو ختم ہو تعریف انشاءاللہ کر دیتے ہیں میں نے بات کرنی تھی لطیف شمیر صاحب سے ریلیٹڈ کچھ آمین ازیر بھئی کو اپٹیٹ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میری کل ان سے ایک جگہ پر مناظرانہ گفت کو چل رہی تھی اور اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے احمد دیدات رحمت اللہ علیہ کے اوپر الزام تراشی کی ہے اسی طور سے انہوں نے دو اور بزرگان دین پر بھی بہتان باندھا تھا کل اس کی پوری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے لیکن وہ اتنی لمبی ہے کہ میں اس کو سوٹ آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے یہ بہتان باندھا تھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اور عبدالرزاق صاحب ایک من موٹ کر لیں بڑی مربانی جی جزاک اللہ اچھا ایک انہوں نے الزام تراشی کی تھی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اور دوسرا انہوں نے انزام لگایا تھا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر دونوں کے اوپر اور یہ کہتے تھے کہ جی ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اجرائے نبوت کا ہے جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور جب میں نے ان کی سکروٹنی کی اس کے ساتھ اور ان کی عبارتوں کا میں نے کہا دکھائیں جی مجھے حوالہ تو بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور وہ عدم ذکر سے اپنی دلیل پکڑ رہے دے جس کا کہ مرزا صاحب نے خود عدم ذکر کو کسی چیز کی دلیل ہونے یا نہ ہونے کے لیے مناسب نہیں سمجھا میرا خیال ہے کہ جو ملطیف میر صاحب کے بڑے بڑے دعوے ہیں یہ ٹائن ٹائن فش ہیں کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے درکھے کازمی صاحب آپ کو یہ بحث کرنے کے بجائے فلان نے کہا یا نہیں کہا آپ کو کہنا چاہیئے تھا چلیں ہم مان لیتی ہیں نبوت جاری ہے آپ بتائیں کہاں پہ جاری ہے یہ مرزائیوں کو پوچھیں آپ کی مان لی بات کے جاری ہے آپ بتائیں کہاں جاری ہے آپ کے خلیفے تو کہہ رہے ہیں چودہ سو سال میں ایک بند آیا اس کے بعد پکت اللہ لگ گیا جاری کر کے دکھاؤں نا پھر کہاں پہ ہے جاری یہ پوچھا کریں ان سے جی وہ ٹھیک ہے لیکن وہ الزام جو لگایا نا انہوں نے احمد دیداد صاحب کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح کا الزام انہوں نے کل دو علمہ دین پہ اور بھی لگایا تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی عادت بنتی جاری رتیف میری صاحب کی کہ اپنی مرز عبارتوں کو اپنی مرزی سے کر کے کوئی بلیک این وائٹ چیز لکھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بالکل برکس چیز لکھی ہوئی ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور اشرف عریض حانوی رحمت اللہ دونوں نے اس سے بالکل برکس بات لکھیا اور پتہ نہیں یہ کس طرح کی باطل قویلیں کر کے اس کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اجرائے نبوت وہاں سے نکال رہے تھے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت جاری ہے اگر یہ یہ کرنے ہیں کہ فلان کہتا ہے فلان کہتا ہے چلو بھی تو اب مردائی کہتا ہے مردو وہ جاری ہاں تو پھر جاری کہاں پہ ہے جاری وہ بھی دکھا دیں پھر یہ بحث کرنے کی بجائے کہ فلان نے نہیں کہا فلان نے نہیں کہا بھئی تم بتاؤ تمہارا یہ عقیدہ نبوت جاری ہے تو جاری کر کے دکھا دو یہ بتا دو کہ دیکھیں یہ جاری ہے یہ سلسلہ نبوت کا جاری تو جاری تو ایسی ہوتا ہے ساری قیامت تک ایک بندہ آجائے اور ہم کہیں کہ وہ جاری ہے تو اس طرح تو جاری نہیں ہوتی اس کا مثلہ مردائیوں کا عقید یہ مذہر کا خید ہے تارک چوان بھائی ایک میں چھوٹی سی بات اگر ہم یہ کہہ دیں آپ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے مسلمانوں کے نزدیک تو نبوت جاری نہیں ہے اگر آپ کے نزدیک جاری ہے تو آپ بتا دیں کہاں پہ جاری ہے تو شاید یہ سٹیٹمنٹ ذرا ریفائن ہو جائے گی جی جی بالکل صحیح کا ہے آپ شکریہ جی ایک تو یہ چوان بھائی ہے جو بار بار علماء علماء اور خلیفہ وقت بھائی نے بھی یہی بات شروع کی ہوئی ہے علماء مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انہی علماء نے تو بڑا گرک کیا ہے آپ لوگوں کا کیا یہ فرقے اور یہ مستلف قسم کے فتوے اور یہ وہ یہ سارے پھڑے جو ہیں ان کو علماء علماء Mihمر it للمانو کے تو یہ سارے فڑے جو ہیں یہ علماء نے ہی بنائے ہیں پھر بھی آپ نے سنا نہیں ہے تو پ ہر آپ اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں کونس ہےassic بات UWم اس کے بارے میں میں تمام علماء کی بات کر رہ رہا ہوں ان میں آپ احمد عداد کو میں عالم سمجھتا ہوں اب بتائیں ساری اس طریقے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے یہاں پہ بات ہو رہی ہے احمد عداد صاحب کی تو جب آپ نے احمد عداد صاحب کے بارے میں نہیں سنا نہیں پڑا نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اس بات کے اوپر علماء نے پھٹے ڈالے ہیں جب تکہ آپ احمد عداد کو جانتے بھی نہیں بتاتا ہوں نا بلال بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں دیکھیں جب میں نے یہ کہا رہا ہے سنی سنائی بات نہیں بلکہ یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے سنی نہیں میں سنا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علماء ہیں انہوں نے ساری فرقوں کے پھٹے ڈالے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہر گلی محلہ کا یا کوئی بڑا عالم کوئی بھی شامل ہے اس میں فرقے بنانے میں فرقے بنانے میں یا تیس فرقے ہیں تو میں ظاہر ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی یہ عالموں کے پھٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جنہوں نے یہ فرقے کریئیٹ کیا ہیں اب یہ ہے کہ اس میں سارے تو نہیں آتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلان کو بھی میں عالم سمجھتا ہوں تو آپ اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا بلال بھائی بہت بڑے بڑے زبردست قسم کے علماء ہیں جو باقی علماء ہیں اور وہ اس قسم کے پھٹے نہیں ڈالتے اور وہ راسق العقیدہ ہیں تو بلال بھائی اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو علماء جو یہ فرقے بنے ہیں یہ کسی عام جو مسلمانہ جس کو زیادہ علم نہیں ہے جو عالم نہیں ہے وہ نہیں بنا سکتا یہ بنا ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو دین کا علم ہوتا ہے مثلا قاسم نانوتوی صاحب انہوں نے دیوبندی فرقہ بنایا تو کیا وہ کوئی عام آدمی تھے عالمی تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی عالم ہیں میں ان کو لپیٹے میں لے رہا ہوں کہ ساروں نے ایک ایک فرقہ بنا لی اس طرح تو ہوتا نہیں ہے نا بلال بھائی آپ غلط سمجھئے ہیں دیکھیں ڈاگ مانسٹر محترم آپ مجھے ایک عبارت دکھا دیں قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ کی یا احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کی جہاں پر انہوں نے اپنے ماننے والوں کو ایک فرقہ کہا ہے جبکہ میں آپ کو کئی عبارتیں دکھا سکتا ہوں مرزا صاحب کی تین سے زیادہ عبارتیں دکھا سکتا ہوں ابھی اسی وقت اس میں سے ایک عبارت کے اندر تو انہوں نے بارہ سے زیادہ مرتبہ فرقے کا ذکر کی ہے کہ یہی وہ نیا فرقہ ہے جناب تو کینلی یہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کریں کہ اگر اس کے لئے آپ کے بندلیل نہیں ہے تو اس سے باتا کیا کریں آپ نے سوچنا ہے خلیفہ بھائی دیکھیں قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا نہ احمد رضا خان بریلیوی نے کوئی فرقہ بنایا ان کے بات سنیں آنکھیں نہیں بند کر رہے ہیں آپ نے بات نہیں پوری سنیں لیکن فرقہ بنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں فرقہ ضرور بنا ہے سنیں نا بات سنیں نا آپ دیکھیں دو چیزوں کو اٹمنٹ کر رہے ہیں بھائی آپ بات پوری یہ بڑی غلط بات ہے آپ کی کہ آپ بات نہیں سنتے دیکھیں فرقہ علماء نے نہیں بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا اختلاف و امتی رحمتن تو اس کے نتیجہ میں یہ فرقے بنیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے مشیعت کے تعد بنیں اور اسی بات کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک گروہ اس میں ہوگا جو جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا تو یہ تو کسی علماء نے نہیں یہ بنائے نہ ان کی طاقت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مشیعت کے تعدی بنے ہیں سارے میں ایک اور طرح سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کی بات جو جا ہے یہ بھی خلیفہ بائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی فرقے ہیں کوئی نہیں بنیں اور سر میں نے ایسی بات نہیں آپ نے بات پر نشیل نہیں نہ دیکھیں ان کا یہ مطلب ہے زیادتی نہ کریں زیادتی نہ کریں میں اس بات سے منکر نہیں ہوں کہ فرقے نہیں ہیں فرقے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بھی جو کہہ رہے ہیں نا علماء فرقے بناتے ہیں یہ آپ کی بات غلط ہے اس کا منعات سے ثبوت مانگا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نے اپنی کتب میں خود اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والی جماعت کو ایک فرقہ قرار دیا ہے اس طور پر کسی عالم دین جن کے اندر سر فرست نام قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ اور احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے فرقہ کا لفظ استعمال جہاں کی ہے وہ بارت دکھا دیں آپ کو ان کی پوری کتب میں نہیں ملے گی ٹھیک ہے ہاں ان کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر کے فرقے میں تقسیم کر لی یہ وہ ایک لدہ بات ہے لیکن بزاتے خود انہوں نے یہ نہیں کہا گیا یہ فرقہ ہے اس فرقے کو فالو کرو یہی وہ فرقہ ہے جس میں نجات ہے یہی وہ فرقہ جو ناجی اور باقی سارے اس طرح سے ایسی بات انہوں نے کٹیگوریکل نہیں کی اور علماء میں اختلاف آج سے نہیں آرہے یہ اصحاب کے دور سے اختلافات جو ہے نا وہ چل رہے ہیں ان میں کوئی ایشو نہیں ہے کیا ایشو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جب مانکرینی زکاہت کے لیے جہاد کا فیصلہ کیا تھا حضرت عمر اس بات کے مخالص تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یار اتنی لمبی لیکن بعد میں ان کی اتباہ کی تو جو اختلاف ہے آپ اختلاف کو آپ اختلاف کو روح بنا کے اس کو فرقے کا نام نہ دیں آپ وہ عبارت دکھائیں جو قاسم منوتوی نے یہ عالی حضرت نے کہیں پر لکھا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے جس نے آپ کو مرزا صاحب نے لکھا ہے عبارت دکھائیں مجھے ہاں جی میں عبارت دکھانے کا پرابند نہیں ہوں میں آپ کی آنکھیں کھلوانا کھول کے دکھوانا چاہتا ہوں اور آپ کو کہ آنکھیں کھولے اور دیکھیں کہ فرقے ہیں کہ نہیں آپ کہتے ہیں یہ علماء نے نہیں بنایا کسی نے لکھا نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ فرقے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس نے بنا دی ہیں یعنی کسی پکوڑے بنانے والے نے بنا دی ہیں یا کسی آئس کریم بیچنے والے میں بنا دی ہیں یہ فرقے کس نے بنا دی ہیں آپ کہتے ہیں ہاں انہوں نے تو فرقہ نہیں لکھا لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اس کو فرقہ بنا دی ہے تو اب یہ سمجھ دیا ہے کہ علماء نے نہیں فرقہ بنایا بلکہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہی وہ مانتے کیا ہیں اگر وہ مولانا قاسم نہ نوتوی صاحب کو مانتے ہیں تو انہی کی تعلیمات ماننے کی بات ہو رہی ہے نا انہی کی تعلیم مانتے ہیں اور وہ فرقہ کا باعث ہیں تو فرقہ کس نے بنایا اب عمر ناغ نے یا اس میں قاسم نانوٹوی صاحب نے تازہ فرقہ علمی کتابی فرقہ اس کے بعد آپ بولیں گے بہت لمبا سا بہت لپیٹے اس میں ڈال دیں گے مختلف باتوں کے تو اس لیے میرا یہ آخری جواب ہے بھائی میرے اتصال شارٹ بات کرنی ہے دیکھیں نا وہی بات ہے زبانی جماع خرچ ہے بس اپنے موضوع کو بس بات کرنے کے لیے فردس ایک آرگیمنٹ بس کہہ دیا ہے آپ ٹاک ماسٹر جی دیکھیں بینہ دلیل کے بس اپنے قیاس پہ ممڈی باتیں کر رہے ہیں حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے بھئی فرقہ ہمیشہ لوگ ہی بناتے ہیں فرقہ ہمیشہ لوگ خود بناتے ہیں فرقہ نہیں ہیں اور سر گروپنگ جو ہوتی ہے لوگ خود کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کون سے عالم دین نے کہا ہے کہ یہ فرقہ ہے سوائے مرزا صاحب کو کسی نے کہا ہے تو بتائیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری عمد کے بہتر فرقے ہوں گے اب جو فرقوں میں نہیں ہے اس میں یہ لکھا علمہ بنائیں گے اس میں اس میں یہ بھائی کون انکار کر رہا ہے فرقے نہیں ہیں کوئی انکار نہیں کر رہا اگر وہی بات ہے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں باق 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 بنایا اور وہ فرقے میں نہیں آیا تو وہ امت سے باہر ہے بھائی امت وہی ہے جس کے وہ جو فرقوں میں ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی فرقے بن جائیں گے تم لوگ انہیں سے باز رہنا ہے انہوں نے تو اپنی مطلب مخبر صادق انہیں کی دلیل ہے نا یہ تو رسول اللہ کی دلائل ہے ان کے نبوت کے اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آخری دور میں عورتیں ایسا چست لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو کیا اب عورتوں کو پکڑ پکڑ کے چست لباس بنانا شروع کر دیں منع کیا ہے انہوں نے اس سے نا یہ تنبیحن کلام کیا ہوئے نا 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 یہ تنبیحن نہیں ہے بلکہ یہ کہا گا کہ میری عمد کے بہتر فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ناجی فرقہ ہوگا وہ ایک جو ہے وہ باقی سے بہتر کے لیے تو تنبیح ہے نا ان بہتروں کو جن کو جنہیں کہہ لیا ہے ان کے لیے تنبیح نہیں ہے یہ تنبیہ نہیں ہے یہ پیشن گوئی ہے لیکن پیشن گوئی کس لیے ہے وہ پیشن گوئی نہیں بھائی پیش گوئی پیش گوئی وہ ایکی بات ہے ایک طرف ٹاکمہ صاحب جسٹ ایڈے کی بات ہے وہ جو وعات اسمو بحبل اللہ جمین ولا تفرقو یہ جو آیت مجیدہ ہے آپ اس کو بھی دیکھ ہے کہ ایک طرف اس بات کی جس کا آپ ابھی ریفرنس دے رہے ہیں دوسری طرف وہ آیت ہے ہمیں آیت کے مستاق جو ہے فرقوں فرقوں میں نہیں بٹنا اس نصیت کے باوجود گلوبل بھائی کے لات کر تفرقو یا کیا تھا آپ نے پہلے بولا میرے موہ پہ چڑھتی نہیں عربی میری ہے نہیں ہے وعات اسمو بحبل اللہ اچھا اس کے اس نصیت کے باوجود رسول اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیش گوئی کر رہے ہیں کہ میری امت کے یعنی یہودیوں کی طرح جس طرح ان کا ہوا ہے میری امت کے بھی بہتر یا تیہتر بہتر فرقیں ہو جائیں گے یا اتنا تیہتر یا کتنے تو پیش گوئی یہ ہے کہ ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک ہی ناجی ہوگا یہ کوئی یہ نہیں ہے جس طرح یہ مسالے دے رہے ہیں خلیفہ بھائی خلیفہ بھائی آنکھیں بند کر رہے ہیں سومن گروہ بھائی نہیں جی کوئی فرقہ نہیں ہے پہلانے نے نہیں لکھا رہی بھائی آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں آپ تو ہر جگہ پر فرقے یا فرقے نظر آیں گے پھر بھی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر ایجازم لگاتے ہیں عوام الناس پہ کہ لوگوں نے ان کو فرقہ بنا دیا بھئی لوگوں نے نہیں بنایا ان کے سربراہوں نے بنائے ہوئے سربراہوں نے کہیں پر یہ کہا ہے یا نہیں کہا اچھا اور کیا ان سربراہان کو ان کے فرقے والے جو ہیں وہ رسول اللہ سے بڑھ کے حکم مانتے ہیں کیا ان کو نبی مانتے ہیں آپ کی طرح جسرہ آپ مانتے ہیں ملو صاحب کو کیا یہ جتنے بھی آپ فرقے گروا رہے ہیں کیا یہ رسول اللہ کے بعد کسی اور کو عجد سمجھتے ہیں بننی ہے نہیں سمجھتے ہیں سب کو متفقہ نبیہ علماء تو مجازی طور پر انبیاء ہی ہیں نا علماء امتی کا انبیاء بنی شرائل سر ایک منٹ ہے مجازی طور پر وہ انبیاء جھائیں نا گفتگو کو مدلم مثال دینا کسی کی کہ وہ انبیاء جیسا ہے اس کو یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ انبیاء بن گیا ٹھیک ہے نہیں تو حضرت علی کو کہا گیا نا مجازی طور پر اس کو کہہ سکتا پھر حضرت علی کو نبی مان لیا نبی تو بند ہے لا نبی آبادی دیکھیں اسی طرح کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بھی دی تھی حضرت علی کے بارے میں بھی دی تھی مثال دینا اور چیز ہے تو نبی تو آئی گا نہ سکتا ہم مجازی طور پر انبیاء علماء کو بھی کہہ دیا انہوں کے نبیوں کے وارث ہیں علماء تو یہ وہی بات ہے کہ ان کو مجازی طور پر یہ کہا گیا سر نبی کے لیے ضرورت ہے ایمان آنے کی کہ ایمان لانا ہے اس بندے پر کوئی ایک بریلوی اٹھا لیں کوئی ایک بریلوی اٹھا لیں داری صاحب بات سنے کوئی ایک بریلوی اٹھا لیں اس سے پوچھیں گے کیا آپ احمد رتا خان بریلوی پر ایمان لاتے ہو اگر نہیں سیم چیز آپ دیوبندوں سے پوچھ لیں پوچھے تو صحیح نہیں نہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کے نقافر کرتے ہیں بس ان سے اتار سار کر ان کو قتل کرتے ہیں بام مار کر بجلوں میں وہ خود کوشی کرتے ہیں وہ سارے کچھ تو کرتے ہیں دیکھیں ہم اس سے منعرف نہیں ہیں اس سے انکار نہیں کر رہے دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں فرقہ بنتا ہی تب جب کسی چیز کے پر اختلاف ہوتا ہے یہ بات تو اس کے اختلاف ہوگا تو ظاہر ایک گروہ بنے گئے اسی لئے فروایا گیا جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف اتنا اعتراض تھا ٹاپ مانسٹر جی کی بات پہ کہ بھئی کہا سارے منعرفی نے اپنا فرقہ بنا کے دی آئے بس اتنی کی بات تھی لیکن فرقہ تو بیلد ہیں وہ آپ اپنے دنائی نہیں تارے لیکن یہ ایک بات تو ہے اس کو کہتے تو فرقہ ہی ہے چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہت رحمت ہے لیکن وہ فرقہ تو ہے میں ان اس فرقے جو بھی تعریف کریں میں ان کے بنانے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بنانے والا عوام الناس نہیں ہے بلکہ بھئی ہم مسالک کہتے ہیں ہم مسالک کہتے ہیں فرقے نہیں کہتے ہیں اور میں مکتبہ فکر کہتا ہوں جی آپ جو بھی کہہ لیں حریر صرف احمد صرف احمد صرف احمد صرف احمد فرقہ کہتے ہیں آپ جو مرضی کہتے ہیں میں وہ بڑی یار فرقہ اب میں کافی دیر سے سن رہا ہوں آپ سب لوگ جو ہیں بھئی بات کرنے فلانا فرقہ رمکانہ فرقہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ فرقے سے مرات وہ والا فرقہ ہے جو آپ لے رہے ہو تو اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا کون سا جمعیدہ اور میرے صحابہ کی جماعت تو کیا اللہ کے نبی بھی کسی فرقے کا حصہ تھے بتائیں ذرا نویل صاحب جی وہ اس فرقے کا حصہ ہے جو جنتیوں کو گروہ مطلب وہ فرقے میں تھے تو انہوں کو فالو کریں گے اور جنتیوں کے کیا نام تھا ان کے فرقے کا فرقہ مسلم فرقہ احمدیہ یہ فرقہ ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن حدیث میں نہیں یہی فرقہ ہے نا جو مجددین کے ساتھ نہیں کہاں پہ لکھا ہے بھئی یہ حدیث مجددین آیت استخلاف اس میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے بتا دیا دکھائیں یہ لکھا ہوا ہے بھئی آپ کا تو فرقہ بن رہا ہے ایٹھ سو سال پہلے اور اسی کے قریب قریب اس سے پہلے بھی مجددین آتے رہے پہلے خلفائے راجدین تھے پہلے مجددین کا سلسلہ پہلی صدیقے سے سوڑا ہے سن لینا سن لینا مجددین کے بڑی بات ہوئی ہے جو مجددین کے ساتھ جو ہوگا وہ ہے وہ گروہ جو ہمیشہ سچ کی تعلیم دیتا رہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا کہا اس دن چھوڑ دیں سن لے نہیں میں کہا چھوڑوں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ کی جمرہی کا محض ہمیشہ تو نہیں ہوں سن لے نہیں میں نے نہیں سوٹنا میں نے بتانا ہے صرف سن لے اس سے لے آئے کوئی بھی دوست ہمارے آرام آرام سے غصہ جو کرنا بھی یہ تو آئی کی بات ہے اس میں غصہ کیا کرنا ہے اب سن لے وہ بتا رہے ہیں میں اپنا غصہ بتا رہا ہوں میں اپنا عقیدہ پر آ رہا ہوں وہ اپنا عقیدہ بتا رہی ہے اس میں لرائی جگلے کی کوئی بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے نرم گفتگو کر رہا ہوں میں کریں پھر کریں نرم نرم گفتگو کریں ایکسیلنٹ اچھا یہ دو سو سان یہ آپ نے دوبارہ کسی دن کر کے دکھانا ہے میں نے بڑا اچھوائی کیا یہ دو سو سال سے پہلے پہلے جو فرقے دو سو سال دکھتے تھے نا یہ جو آپ کی جماعت قادیانی بھی تب ہی مارز وجود میں آئیں اسی کے آس پاس یہ بریلوی دیو بندی مارز وجود میں یہ بھی آگے گروہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چودہ سو سال پہلے تھے تو یہ اگر تو آپ نے اس آیت کا اس دوایت کا وہی مطلب لینا ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ یہ بریلوی بھی ایک فرقہ ہے فرقہ احمدی ایک فرقہ ہے دیوبندی ایک فرقہ ہے تو بھئی ان سب میں سے تو کوئی بھی اس حدیث پر پورا نہیں اتر سکتا جی سارے جہنمی ہیں یہی میں کہا رہا ہوں فرقہ احمدی ہے بھی تو سارے فرقہ جہنمی ہیں صرف جو ہمارا فرقہ ہے وہ سچا ہے جی بھئی میں تو کوئی بات نہیں کر رہا آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ دو سو سال تک پہلے والے جو فرقے ہیں جی یہ پہلی سجی سے یہ معاملہ شروع ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کا سلسلہ تھا پھر اس کے بعد ملوکیت آگی جی اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوئے گی اور وہی وہ ہے جو جنفی گروہ ہے جی تو ہر سریع کے سر پر ایک مجدد آئے گا ہر سریع کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو اس کے ساتھ ہوگا جی تو وہ جنفی گروہ ہے باقی سارے جہنمی ہیں جی دکھائیں یہ دکھائیں روایت یہ میرا قیدہ ہے جی یہ روایت دکھائیں یہ روایت دکھائیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طریق پر ہے نا وہ مجدد کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے وہ گروہ آپ سارے کی سارے جہنمی ہیں جی شکریہ بولیں جی آبد بھائی بولیں جناب بولیں جی تاریخ بھائی کیا نہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم رحمت اللہ مبارکاتو الحمدللہ رب العالمین ابھی ان کی تبیشتی کا ہے آپ کو آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی تاریخ بھائی وہ یاد کروانے کیا تھا اس میں خلیفہ صاحب کی خلیفہ وقت جو ہے وہ مرزا مسرور صاحب ان کی ایک ویڈیو بھیجی تھی میں نے اس میں کیا تھا دیکھی ہوگی ضرور جو آپ نے بھیجی آپ نے ویڈ ساپ پہ بھیجی تھی جی جی اچھا نہیں وہ میں نے دیکھی میں دیکھتا ہوں بھی اچھا اس پہ تھوڑا تفسرہ چاہیے تھا آپ کا اچھا چلیں میں وہ دیکھتا ہوں یا تو مجھے اس کو کانٹینٹ بتا دی تو تفسرہ بھی نہ کر دیتا ہوں جی کانٹینٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچیوں نے خط لکھے ہیں کہ ہم اپنے بوائی فرینڈز یعنی کے لڑکوں کے ساتھ بات کرتی ہیں تو سیکس کے اوپر بھی بات کرتی ہیں یہ بھی کرتی ہیں تو ہمارے بچے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ کانٹینٹ ہے اس کا دی تو آپ نے میرے میرے پروفائل پر نے دیکھی جس میں مرزا مسلم صاحب کی طرف سے یہ بیان ثابت ہو ہے کہ پیاری مرزای بچیوں اپنی سیکس چیٹ میرے ساتھ شیئر کیا کرو شکریہ کیا شیئر کیا کرو شیئر کیا کرو شیئر کیا کرو اوہ نہیں اوہ نہیں واقعی جی جی اوٹوارٹی خیر ہو جی یہ تو پتہ نہیں تھا میں نہیں ایسا نہیں کہا ہوگا انہوں نے پیاری بچیوں تاکہ میں تمہاری تربیت کر سکوں اسی طریقے سے جیسے میں آپ کے روٹیاں چیک کرتا ہوں میں آپ کی چیٹ بھی چیک کیا کروں گا تارک صاحب ہاری ٹالک وائندے دی پیوٹھے یہ تارک صاحب ہاری جوٹ بول رہے ہیں چلائیں زیادہ ویڈیو بولی در تارک صاحب ہاری کوئی حلکہ نشہ سنگو کیا ہے لگتا ہے مردو لگتا ہے نہیں پاری بولا سچائی کا نشہ سچائی کا نشہ اس کی پوری بوتر پی گیا ہوں میں سچائی کے نشے کے پوری بوتر پی گیا ہوں میں تارک بھائی ہمارے لیے موطر میں ان کو ساتھ خون ماف ہے بھائی کوئی خون ماف نہیں مافی دے دے مجھے ماف نہیں کر کے لیے بھائی ہمارے لیے مجھے جان گئے ہیں اس لیے وہ میرے خون ماف کر رہے ہیں ہاں میں نہیں کریں گا میں کاتل صرف گمراہی کا ہوں اس کو میں ہر وقت قتل کرتا ہوں ہم آپ کے خون ماف نہیں کریں گے جی جی آپ سے نہیں میں نے معافی مانگ بانی سزا متعین کرتے ہیں یہاں ہم نے دلی کے ساب آگے ہیں وہ کامڑا بندہ کے اسے آگیا ہے یہاں کوئی ٹرنگ دیگل کر رہا کوئی بندہ تھلی ماں آگے تو میں خیر صلی اللہ پہ پوچھ لیا کرو آپ پہ چڑڑی رندے بندی دو تھلی کھال پا کے بیٹھے میں چکیا ہے تو ایک پہ رہے ایک ون چلا کے ایک ونی ٹرپا پہلے بھی پنگا بیسمنٹ پیٹھا گیا لیکن بولا کچھ نہیں ہے تو میں دی لگتا ہے کہ رپورٹے نہ ماتا رہے ٹھیک ٹھیک جی نہیں بول دو آشرا ملکٹا سارے براہ رپورٹہ ماہ نارے نہیں ہندے جی 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 ہمارے بھی پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی بھرکوٹے نہ ماتا رہے ہیں میں نے یہاں گھڑی چلا رہے ہیں سکتے ہیں اس کر کے اوپر میں کال کاٹ دیتی سے اچھا اچھا مقبول حسین سوڈیا 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 ٹریک چلندے ہو ہالے ہالے ایتھے سارے ٹریک ڈرائیور نے میرے سمیت اور میں مرزائیت کا کورے والا ٹریک چلاتا ہوں سوڈیا ٹریک چلاتا ہوں ٹریک چلانچا ہوں ٹریک چلانچا ہوں تریک چلانچا ہوں ہمارے پہلے ٹریک چلانچا ہوں مرزائیت کا کورے والا ٹریک چلانچا ہوں صاحب مرزائیاں دے بارے جان دے ہو کوئی مرزائیاں دے بارے کوئی جان دے ہو سنیاں جی او مسلمان نہیں گے سنیاں کہ مسلمان نہیں گے سنیاں کہا سنیاں کہ سنیاں کہوں سنیاں کہ سنیاں کہ سنیاں کہ سنیاں کہار دے ہو حسو اللہ نہیں مسلمان کی کی دماؤ تو لاکھتا لگا سیکی دماؤ تو کی تک کنا دے کita پتا لگیا سیکا کہ مرزائی وہ مرزائی ہمار دے هو مرزایی سے کہنے رہے ہیں نا پرانا نبی آسکتا ہے نمان نبی آسکتا ہے آئی نہیں سکتا آئی نہیں سکتا آئی نہیں سکتا لا نبی آبادی کہتا کسے اورکی چاہیدہ بے شک جیو اس تو بات ہے جیڑا کبھے کوئی مسلمان ہے نبیہ تو وہ تک جیڑا نبوہ تا دعویٰ کریں بے شک بے شک بے شک تجھو سعودیہ کےڑے شہر ہوندے ہو ہاں سے پیٹھو تریاز ہندے سے ہونڈ پریتے ہونے آتے ایدھر آفر رفا حیل نہیں ہر عمل گیو کدھے عمران کرن حاضر جائی دن مردی کہیں دے نیوڑ ساڑی دے پہ بندی کوئی نہیں وہ جڑے سعودیہ با لینے واندے نیوڑنے خیر یہ نا نکھ لنگان دو خنگی جاؤ لنگی جاؤ نہیں یہ دے بارج میں نوڑ کوئی نہیں بتا ہے جنہ چکر جنہ ہونڈ مسلمان ہیں نیو مسلمان لکھا لوں کہ تسی پاسپورٹ دے ہوتے دے انہیں کی کہنا بھی نہ جاؤ نہیں تو اسے پتہ کر کے دستانو فیرسان ہوئی یہ پتہ کرو بندیاں نے کچھوں کی چھو تھے بھی جیڑے تھے مردی آمدے نے بریٹش پاسپورٹ دے یورپین پاسپورٹ دے یا کینیڈین پاسپورٹ یا امریکن پاسپورٹ دے تے ہونا دو تے واقعی کوئی نہیں لگیا اندھا کہ بھی یہ مردی ہے جاں مسلمان ہیں جیڑے پاکستانی پاسپورٹ نے ہونا ہوتے پا لکھیا مردائی ہوتے لائک ہی جانے ہیں مکہ مدینے چھاتی ہیں تے سکھ گئی آنے ہوتے بیڑا ہوتے مکہ مدینے اگر مردائی آندے یا کہ وہ کی دس کے اندے بھی اسی سائیاں نہیں ایتنی دس کے اندر ہو بھی آپ نے مسلمان ہی کہا کے اندے ہیں نا جی 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 تو ایک بندے نے کہنا میں مسلمان آنا تے سعودی گورورمنٹ کتہ ڈاک ساکتی بھی پاسپورٹ دے چکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ نہیں پاکستانی چلو جو ساکتا ہے میں نے نہیں پتا ہے کہ بریٹری پاسپورٹ آنے تے کی لکھیا ہندہ جی تو بھی انہوں نے ویزا پلائی کرنا ہاں جو میرے تے کہا کہ کارنا تے مسلمان ہی لکھانا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ماندے پھر سعودی گورورمنٹ کو ویزا لوے مکہ دے پھر بات ہی کہا لہا بھی پتہ لگو بھی گورورمنٹ دل دی کے لیے لالا جی تُسی فرد کر لے کہ تُسی اٹلی ہو یا سپین ہو یا فرانس ہو تے اتھے دا تو اٹھے کل پاسپورٹ ہے سوری سوری پاکستان دا پاسپورٹ ہے سوری پاکستان دا پاسپورٹ ہے اوہ کہندہ ہے میں عمرہ کرن جانا ہے تے جے ہوتے ہو تے کل پاکستانی پاسپورٹ ہے تے ہوتے تے لکھیا ہے نان مسلم ہے اے جا نہیں سکتا اوہ اتھوں تا ہی جا سکتا ہے کہ اوہ تے کوئی بریٹش پاسپورٹ ہوئے یا یورپین کینیڈین امریکن پاسپورٹ ہوئے جی تے ہوتے مذہب دا خانہ نہیں ہوندہ جڑا پاکستان دا پاسپورٹ ہے وہ دے ہوتے تے لکھیا ہے کہ اے نان مسلم ہے جس وقت انہیں بیسی جانا ہے یا ویزا پلائی کرنا ہے تو انہیں کہنا نان مسلم تے عمرہ کاری نہیں سکتے توں کی لین جانا ہوتے وہ پہ آکے میں مسلمان ہاں ڈاکو بینٹ تے جڑا ہے ٹریولنگ ڈاکو بینٹ تے پاسپورٹ ہے دے ہوتے انہیں دینے ہی دینے ہوتے تے انہیں خانہ چاہ کرنا ہے مذہب دے کھانے چلے ہیں نان مسلم تے وہ کس رہاں جا سکتا ہے لوگ کہتھو جاندے نے نا انہیں پاسپورٹ ہاں دے وہ ایرا پھریاں کرتے ہیں پھر آکے لوگ کہنے کے انہیں کہنے نے وہلو ساڑے دے کوئی پبندی نہیں رہی ساڑے تے بارے سعودی اربارے کہنے ساڑی ماسی دے پتر نے آگے نہیں تے انہیں نظرن بڑا پیار ہے وہ پھر آکے چھوٹ چھوٹ بول دے نے یہ پاسپورٹ سے نان مسلم لکھیا ہوئے تھے پھر امبیسی علیہ کہنے نے تُسے کادیاں جاؤ توڑا زلی حج ہوتے ہوں آہ یہ پاسپورٹ دے کھانے چھوٹ مذہب دے کھانے چھوٹ نان مسلم لکھیا ہوئے پھر امبیسی علیہ کہنے نے بھی توڑا خلیفہ جڑا ہوتے کہہ گیا کہ مکہ تے مدینہ دی اچھاتیاں خوشک ہوگیاں ہیں انہیں کادیاں تو فیض جاری ہوئے گیا تو جاؤ جاکے کادیاں تو فیض لو دوڑا ہے تو میں وہی عرض کی دیا کہ اکر جو منو نہیں پتا ہے کہ جڑے باہر دے یورپ دے پاسپورٹ ہونا تے اسلام دا خانہ اونا دے ایسائیت دا جہاں جو بھی کوئی خانہ ہندہ یا نہیں ہندہ میں نے اس بارے جو ہی علم نہیں ہے گا لیکن کوئی بھی بندہ سعودی گورنمنٹ دے کوڑوں تو انہ دے سفارے دے کوڑوں ویزا مانگ دا کہ میں اس کام لی جانا عمرے لی جانا تے انہوں موسلمان ہوں جو روئے دستے پی میں مسلمان اپنے آپ کو ہون ناما میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخرین ابھی نہیں ماندہ ہے گا سین اپنا نما نمی جارہ گیتا فیول دے دے کوئی ویزا ہمارے سار دا وہ لو لگ رہے ہیں تُس ہی انڈیاں کیوں اہلے سنتوں کے اہلے تشیعیوں کے دیوبندیوں کے بریلویوں کے وابدیوں کے کیوں اہل دیسوار اچھے بریلوی ہے اچھا بریلوی ہے تسی تو اڈی نظر چاہے جلے دیوبندی نے یہ مسلمان نے سارے بسرمانی آجی سعودیہ ہوتے تھے سمدیا پچھتے عملی نے زیادہ عملی فلسطین آلے پاس شافی نے افریقہ مالکی نے سارے کوٹی نظر چکی نے جیڑا سلام نو فالو کردہ جی بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی مندہ میری نظر چیتے سارے مسلمان پکے بریلوی نہیں 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 ہے مرزائی کہنے نا کہ جی تسی بریلوی ہوتے بریلوی اندھے نزدیک دیوبندی کافر نے دیوبندی اندھے نزدیک بریلوی کافر نے اگر اگر ایک آلہ کار دے آتے تسی بھی علماء کرام سوندے ہوں گے نہیں تک تو اڈینس دیکھ دیوبندی کی ہوئے مسلمان ہے جی مسلمان ہے تو اڈینس دیکھ دیوبندی مسلمان ہے تو پھر مزائی چھوٹ بول دینے جڑے کہا دینے کے بریلوی اندھے نزدیک دیوبندی کافر نے دیوبندی اندھے نزدیک بریلوی کافر میں ایک دفعہ ایک بیان سنیاں سے کہا جی اوڈے بیچ انہوں نے کیا کہ جی دوں حضرت سمانے گنی دے کار دا کرا ہو کی تا گیا سگا نا جے کچھ صحابہ انہوں نے کوڑ گئے کہ بلوائیاں دا جیڑا کبزہ آیا سنے مسجد نببی دیا تیسی خلیفہ وقت تو تیسی کا آرہو تی اسی نماز کتنا پڑیے انہوں نے کیا سی کے جنہ چکر جیڑا بندہ یعنی دین تو نہیں ہٹ دا ہے گا میری خلال میں کا آرانج ہے تیسی ہونا دے پچھے اللہ دے حکم جڑے وہ پورے کرو اللہ دے نبی نو مان دے پڑھنی چاہی دیو نا دے پچھے نماز دے ساری نبی نو مان دے پڑھنی چاہی دیو نا دے پچھے نماز دے نماز دے پچھے ہم دے پچھے ہوا ہے ہنے دے پچھے ہوا ہے ہم چندہ ویدی آیا ساتھ بھی چیزہ ہوا ہے جو پڑھا چو پڑھا کہ سنو کتل دے پڑھا زمینے پچھے کچھ ایسے ماملا توڑ ہوا ہے پہنا پڑھا ایک دوسرین قتل بھی دلتے یہ تو کوئی ایڈیوڈی ڈیڈال نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ہاں کوئی فرکے فرکے قتل بھی کر دیں دیں تو خیر ہے پہن پر یہ سے ہندہی ہے پہن پر آیا کہ دوسری نکتل نہیں کر سکتے میں اس لئے آسے تو وہ نکال کی تھی یا پہن پر آیا کہ دوسری نکاف کر دیں 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 مسجدہ جا کے بام مار دیں خودکش بمبار حملہ کر دیں وہ تے ہنداری ہے نا پاکستان چھے تو ہون بھی ہندار پہلے جنہا ہندہ چیتنا زیادہ نہیں ہندہ تو وہ ہی اگلے کس پین پہن پہن دے ملے رہی ہوتے ہیں ہاتھیں وہ تو کوئی کار نہیں انہوں نے چال دا رہنے جائے بہت خوشی ہوئی تو انہمیل کے مقبول صاحب توڑی پڑے چھے بچار ہیں آپ پہش پیار محبت نہ لی رہنا چاہے جائے دے شک جی دے شک کنی عمر توڑی مقبول صاحبہ اٹھاری سال اٹھاری سال ڈی بی بچے ہیں نی ماشا اللہ ماشا اللہ ڈھاری ڈھاری اچھ 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 ایک آل نو ایک آل نو تسی اپنے بچے ہیں بیاج جو کرو گے تے اللہ نو زندگی دے وے دے جے تو نو کوئی دیو بندی مل گیا یا ایل دیز مل گیا تسی بریل بھی ہو تے کر لو گے نو نو مرد کوئی دیو بندی کرو مرد 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 اکسریا داد کیا دیا کیسٹڈی دیتا ہوتے ہیں بہت اچھے پریکٹیکل لوگ مثال دے رہے ہیں مرزائی تے آئی چوٹھے پکے کافر نے ہونا تکیت بار مرزائی تے آئی چوٹھے پکے کافر نے ہونا تکیت بار نہیں میں ملیا نہیں ایک دفعہ امیرMonی ڈیوہ بندی پرنی سر ایوہ ڈیوہ 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 میڈیا اس نے یہ کوئیزا رہی ہونا تکیبنی ہے 17 سالہ ہو گا ہوں گا گا تو میں جاندہ مرزائی ایک رہو چکھو چھوٹھے پہ چھوٹھے چھوٹھے پڑھے دنیا ڈیوہ 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 ڈ پڑھے پڑھے موسیقی 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 ان کو کفر پر فتوہ نہیں دیا جا سکتا اگر کوئی عرف عام میں کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا عامر بھئی تعویل کی غلطی پہ بھی تو کسی کو غضبندہ کہہ دے جیسے وہ حضرت ابن ابی بلتا والا واقعہ تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر وہ لبایت جو ہے وہ حضرت عمر پہ لگے گی اس طرح تو نہیں ہو سکتا تعویل کی غلطی پہ بھی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں نکل سکتا ہے وہوں سے پتا نہیں وہاں پر میرے غلط کفر کا تو نہیں ہے صرف انہوں نے ان کی گردن مارنے کا کہا تھا منافق منافق تو منافق تو چلیں کسی حد تک بندہ غصے میں آکے کہہ دیا یہ کہیں 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 تک یہ بات جائز ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے کسی کو منافق تو بالکل بھی نہیں کہنا جی کیونکہ وہ دل کا تو معاملہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن تکفیر سے بچنا چاہیے اچھا میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے کرنے ہی نہیں دے رہے لالا مقبول صاحب انجینئر محمد علی مرزان جان دے ہو جان دے ہو کس رہاں جان دے ہو میں کافی ہو دے کلیپ کافی ویڈیو دیکھیاں ہوئی ہیں ٹک 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 دہ ہی مہر بھی ہیں یوٹیوب دہ تک ٹک دہ انہیں میرے ویور ہو گئے ہیں انہیں بندہ سن لیا دے ہو تو وہ بھی یہ کہن دا ہے کہ مسلمان جو لے نکتے ہیں کہ نکاتے ہیں وہ تھا کی کری ہے ہم کوئی بھی معاملہ چوکے ساڑھے پرانے باپیاں تھے جی کوئی واقعہ ایک ادھا ہویا او سنا پہ یہ کسے باپیاں نے بھی کوئی گالاکار دیتی ہے تو ہوتے کوئی فرقہ قیم تا نہیں ہے گا کوئی جماعت تا نہیں کھڑی ہے کہ جدہ ہونے کمسالہ مرزائی کی اور کیوں تا نام میں نوم پھول گیا جانی ہو تو مرزے نے کہن دے ابھی ہو نبی یا تو ہوتے کنی بڑی جماعت کوئی ہے گی یہ تا دا واقعہ دوسرے چاہے گا نہیں ہے گا چوڑا ماردہ اور کوئی ڈالی اچھا میں جنہوں پوچھنا ہوئے چوڑا ماردہ چوڑا ماردہ میرے انہیں کروڑ ویور ہو گئے نے میری ویڈیو اپ لوڈ ہوئی انہیں کروڑ لوگوں نے دیکھی ہے میرے سارے فالور ہی نہیں پرویز مشرف نہیں چیز رہا کہندہ سارے جڑے میری ویڈیو ساندھ کر دین لوگ ڈالی ایت میں بھی ہونو سوندھا دا فالور ہو گیا تو بیشے کی تمری آجانی ویڈیو تو میں سوڑ دین نا ماردہ چوڑا ہی ہیں ایک دو مام بلا جیلے خراب ہوئے انہوں باہر باہر اسے چیزیں تو سکمائے جانا ہوتے ناڑی ایمی جتو آٹھی اپنی خراب ہونی ہے کسی دہت کوشنی جانا تسید ویڈیو سن دے تو سن کے کی کندیو بچہ باہر ہی ہماری ہے ہمیں یہ بڑی ہماری ہے تو ناہی ہی کندیو بول دہ چھنے جی جی ایت اللے آگیا میرا نا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے پپو ملکی دن آئے یہ کہندہ اللہ دے والی ہے یہ انہوں نے بڑا پسند کردہ ہے کرے جی اسی کڑا ایت منہ کارتے نہ کرے 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 بارال اے بڑی ماری گالے جیڑا وہ مسلمانہ دے بارے ایڈا وڈا کذاب بانے کے چھوڑ بول کے کہندہ ہے کہ دیوبندی بریلی بنو کافر سمجھنے بریلی دیوبندی بنو کافر سمجھنے اللہ انگے جنہوں پوچھے وہ کہندہیں نہیں اس کیا کرے 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 کریں یہ پہتے ہیں کیونک جوڑ بول دہ وہ کتابان دے جہتاں ہونے نا دیا کھو دیوبندیاں دیا کتاب تو گنا چونیاں دیا کتاب مولانا اپنے رضا کا بریل بھی دی کتے ہن علماء کرام دا ہاک بندہ ناو کتاباں سامنے کانبیاں کتے لکھی آدھے بیٹھے جی تکیہ آدھے کو گلدہ باتاں تو پھر روڑا دے پہنے ہی ہیں نہیں کل گلدہ ٹھیک نہیں کردہ لکھی ہمیں آنی نگلت گلدہ ایتا نہیں کیا جانتا نہیں لکھی ہوں اگلت ہی لکھی نہیں ہے تی جگل اچھا بارل تسری سائلہ ناو مسلمان سمیدے چنگہ کر دیو میرا خیال ہے نہیں میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بندہ اپنے کوڑوں گال کرے میں تاہیی بیان سنیا سکے ہو اپنے جنیوں کی مرزا گناہ ہنگری دینج نہیں آرہا ہے گناہ محمد 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 محمد گناہ محمد گناہ محمد گناہ